السلام علیکم دوستو میں اس وقت مجھو دوں تائف میں اور یہ جو باغ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہی باغ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ زخمی تھے تائف سے واپسی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پناہ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام اور آپ کے موں بولے بیٹے حضرت زید بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ دے اور یہی وہ باغ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھوڑی دیر کے لیے اور ایک جو عیسائی باغ کا مالک تھا جس کا نام اتباع شاید بتایا جاتا ہے اس کا ایک غلام تھا عداس عداس نے اسی باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا وہ جگہ بھی یہاں پر موجود ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں تو میں صحیح طرح سے شوڑ نہیں کر سکا لیکن یہ انگوروں کی بیلے ہیں انگوروں کی بیلے ہیں وہی انگور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے جو مقام آ رہے ہیں یہ والا مقام ہے جہاں پر عداس نے اسلام قبول کیا تھا یہ والی وہ جگہ ہے مقام آ رہے ہیں